سفاری زو میں صرف جانور اور پرندے ہی نہیں فن دنیا بھی ہے بطلب آپ کے بچوں کی تفریقی تمام طرح سہولتے ہیں جولے ہیں کشتیاں ہیں ہر قسم کا جولہ جو آپ کھیلنا چاہیں آپ کے بچے انجوائے کرنا چاہیں فن دنیا میں سب کچھ موجود ہے آپ خود ہی دیکھ لیجئے سفاری زو میں سیر کرنے کا مزہ آگیا میں کہتا ہوں امین افیس صاحب نے آج اتنا پیارا دن گزارا ہے اور جانوروں سے ملے ہیں پرندوں سے ملے ہیں اور جولے جولے ہیں اور کشتی کی سیر بھی کی ہے اور اب امین افیس صاحب کو نظر آگئی ہے بگی میرا بری خواہش تھی کہ جب میری شادی ہوئی ہے تو امین افیس صاحب بگی میں بیٹھتے لیکن میں جدید دور تھا بگی میں بیٹھنے کی وجہے کار میں بیٹھ کے امین افیس اپنی دلہ نے لینے گئے تھے اور آج اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے امین افیس صاحب بگی میں بیٹھ رہے ہیں سفاری زو میں سفاری زو میں جنگل سا محول ہے اور اس جنگل میں امین افیس صاحب بگی کی سیر کر رہے ہیں کیا بات ہے گورا جو چل رہا ہے اس کی جو چاپک ہے پاؤں کی جو آباد ہے تھک 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 بھی آ رہی ہے اور میں سمیتا ہوں کہ سفاری زو میں آپ آئیں نہ صرف جانور اور پرندے قدرتی محول میں زندگی گزارتے ہیں بلکہ یہاں پر سیر کرنے والے بھی قدرتی محول کو انجوائے کر رہے ہیں آپ بھی جب تشریف لائیں تو آپ پگی کی سیر کرنا نہ بھولئے گا سفاری زو میں ببر شیروں سے ملاقات کے بعد اور مختلف پرندوں سے اور فن دنیا دیکھنے کے بعد اب امین افیض آگے ہیں سفاری زو کی بوٹنگ ایریے میں اور اب ہم یہ کشتی رانی موٹر بوٹ کی امین افیض صاحب سیر کر رہے ہیں